مینسٹر جو ہے انرجی کے غلام سرور خان صاحب گیس کے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ فوری طور کے اوپر ایک انکوائری لانچ کی جائے اور دیکھا جائے کہ یہ جو گیس کے بل ہیں یہ زیادہ کیوں آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ستر فیصد ہمارے گیس استعمال کرنے والے لوگ ہیں جو کہ بنیادی طور کے اوپر تین سو ایم ایم ایف سے کم گیس استعمال کرتے ہیں اور جن کو سمجھتی ہے کہ جو سب سے لویس لیب ہے اس میں تو گیس کے بلوں میں اضافہ صرف دس فیصد تھا اور زیادہ تر جو اضافہ ہے وہ صرف امیر ترین طبقات کے لیے ہوا تھا لیکن اس کے باوجود گیس کے بل زیادہ ہیں لہذا اس کے اوپر وزیراعظم صاحب نے ایک تحقیقات کا حکم دیا ہے دوسرا انشاءاللہ کل ہم جو صحت کارٹ کا پہلا مرحلہ ہے وہ دینے لگے ہیں پاکستان کے وہ لوگ غریب ترین لوگ جو صحت کی سہولتوں سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے کل سے انشاءاللہ کل کے بعد سے ایک بہت بڑا پروگرام وفاقی حکومت کا آئے گا جس میں کہ جو سات سے نو لاکھ روپے تک کا جو علاج ہے وہ شہریوں کے لیے مفت ہوگا اور اس سے ایک انقلاب میں سمجھتا ہوں کہ جو صحت کا ہمارا پروگرام ہے اس میں آئے گا اور انشاءاللہ یہ پروگرام لانچ ہونے جا رہا ہے تیسرا انشاءاللہ پنجاب میں بڑا تفصیل سے غور کیا گیا ہے گورنس کے نظام کے اوپر اور یہاں پر بھی ایک بڑی تبدیلیاں جو ہیں آپ کو جو ہمارا ایک مسئلہ جو ہمارا وعدہ تھا کہ ہم انشاءاللہ گورنس کے نظام میں بڑی تبدیلیاں لائیں گے آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ہوگا اس کے اوپر بڑی تفصیل سے پرائیم منسٹر صاحب کی آج میٹنگ ہوئی ہے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ پھر میں آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو بتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ساہیوال کی جو ٹریجڈی ہے اس میں جو خاندان ہے اس کے ساتھ پرائیم منسٹر صاحب نے مکمل یکچہتی کا اعلان کیا ہے اور انشاءاللہ ان کے جو انصاف ہیں ان کو مچانے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں ان کے پرائیم منسٹر نے عثمان بزار صاحب کو جیفنسٹر صاحب کو ہدایت کی ہے کہ ان کے اوپر فوری طور کے اوپر عمل کیا جائے انشاءاللہ جو بھی اس میں ہیں ان کو انصاف ملے گا اور اس کے مطابق بات آگے چلیں پولیس ریفارمز اور میڈیا سٹریڈی کمیٹی کے حوالے سے بھی بتا دیں پولیس ریفارمز میں اور گورنس ریفارمز کے اوپر بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے اور چونکہ کل اس سلسلے میں ایک اور اجلاس ہونے جا رہا ہے پرائیم منسٹر آفیس اسلام آباد میں اور جو اس کی تفصیلات ہیں تو انشاءاللہ ہائندہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گے لیکن یہ ہے کہ بہت بڑا ریفارم ہے میڈیا سٹریڈی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں میڈیا سٹریڈی کمیٹی میں جو ہے ایک تو ہمارا جو فیصلہ ہوا ہے کہ جو ہمارا سوشل میڈیا سیٹ اپ پی ٹی آئی کا اس کا ریوائیو کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں ان کے اوپر اور دوسرا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو کارکنوں کو صحافی کارکنوں کو جس طرح سے جس اس وقت مالی بہران کا سامنا ہے اس کے اوپر حکومت کیا کر سکتی ہے اور ہم نے جو مالکان ہیں ان کو مجھے پرائم منسٹر نے ہدایت کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ملاقات کریں اور سمجھیں کہ یہ بہران میں ہم کس طرح سے حکومت اخباری کارکنان کی مدد کر سکتی ہے تو انشاءاللہ اس کی طرف آلے پر ہے دیکھیں کوئی ایسے تحفظات نہیں ہیں پی ایم ایل کیوں کے جو تحفظات ہیں ان کو ہمارے وہ پارٹنر ہیں ہم لوگ ایک پارٹی نہیں ہیں پی ایم ایل کی وہ لہذا پارٹی ہے ہم لہذا پارٹی ہیں باقی اتحادی بی اے پی ہے یہ ایم کی ایم ہیں وہ لہذا لہذا پارٹیاں ہیں ان پارٹیز کے درمیان کبھی کبھی جو اختلافات ہیں وہ این ہو سکتے ہیں لیکن یہ اختلافات کی نویت کوئی بھی سیریس نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم ان اختلافات کو پسے پشت ڈال کر ملک کے مفاد میں آگے بڑھیں مواز صاحب سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ میاں نواز شریف تھی ہسپٹل میں یہ کس قسم کی تبدیلی کے بات کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹیو گورننس ریفارمز ہیں ان کے اوپر بات کر رہے تھے کیونکہ سوال تھا کہ آپ گورننس ریفارمز کے لیے کرتے ہیں سبائی وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا پرائیم نیشت صاحب نے کہا تھا اور اگر کسی کے نہیں ہوگی تو تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے اس حوالے سے کوئی پانچ ماہ تو گزر چکے اس حوالے سے بتائیے گا ایک مسلسل عمل ہے اور اس کا مسلسل جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہاں آگے بچے ہیں سوشل میڈیا پر ایسی خبریں ہیں کہ ایک آج ایلیٹ فورس کے اہلکار نے میاں نواز شریف کو ہسپٹل میں سلوٹ کیا جب ان کو ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ میں شفٹ کیا جاتا تو پنجاب گورنمنٹ نے اس کو سسپنڈ کر دیا یا کوئی انکوائری ہیلڈ کی کوئی ایسے ہم چھوٹے دل کے لوگ نہیں ہیں اگر کسی نے جو کیا ہے نواز شریف صاحب کی جو اس وقت جو اگر ان کو جو صحت کا معاملہ ہے تو وہ بھی انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز نے ہی تہہ کرنا ہے کہ کیا ہے صرف یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا راہ یہ بات عام آدمی ضرور سوچتا ہے کہ جب ہی بڑا آدمی کوئی جیل میں جاتا ہے تو وہ فوراں بیمار بھی ہو جاتا ہے وہ فوراں ہسپٹال بھی جاتا ہے میاں نواز شریف اور آصف زرداری کا تو آخری جو زندگی کا سسپنس ہے وہ یہی ہے کہ آخری زندگی انہوں نے جیل میں گزار نہیں ہے یا لندن میں گزار نہیں بیرونی مولوک علاج بھی زیرے گوھر ہے جو لوگ تیس تیس سال اقتدار میں رہے ہوں اس کے بعد یہ کہیں کہ ہمیں باہر بیجیں تو وہ تو ویسی ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ اتنا عرصہ اقتدار میں رہے ہیں اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ہمیں باہر بیجیں لندن میں تو یہ تو بڑی زیادی کی بات ہے مجھے امید ہے عدالتیں اور ہمارے نیب کے ادارے ہیں پروسیکیوشن کے ادارے ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ وہی سلوک ہونا چاہیے باقیوں امیروں کے ساتھ بھی جو غریبوں کے ساتھ ہوں شکریہ 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 فواد چودری کابینہ اجراس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے